حسن صدپارہ ایک پاکستانی مشہور کوہے پیما تھے جو کوہے پیمای کے میدان میں اپنے کامیابیوں کے لیے جانے جاتے ہیں وہ تین فروری 1963 کو سکردو گلگت بلتستان پاکستان میں پیدا ہوئے صدپارہ نے کےٹو، نانگا پربت، گاشر برم اور برار چوٹس میں دنیا کی کچھ بلند ترین چوٹیوں کو سر کیا وہ آٹھ ہزار میٹر کی چھ چوٹیوں کو سر کرنے والے پہلے پاکستانی کوہے پیما تھے جن میں کیٹو بھی شامل ہے جو دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے صدپارہ نے اپنے کوہے پیمای کیریئر کا آغاز 1986 میں ایک انچائی بھالے پورٹر کے طور پر کیا اور رفتہ رفتہ ایک عالمی شہرت آفتہ کوہے پیما بننے کے لیے کام کیا اپنے کوہے پیمای کے کارناموں کے علاوہ صدپارہ مختلف سماجی اور انسانک کاموں میں بھی شامل تھے انہیں پاکستان اور دنیا بھر کے کوہے پیماوں کے خواہش مندوں کے لیے ایک ہیرو اور ایک رول موڈل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے انہیں ازاقی اکسیجن کا استعمال کیے بغیر آٹھ ہزار میں سے پانچ کی چوٹی کا سہرہ بھی جاتا ہے افتدائی اطلاعات کے برکس حسن صدپارہ نے واضح کیا کہ اس نے ایوریس پر چڑھنے کے دوران خراب موسم کی وجہ سے ازاقی اکسیجن کا استعمال کیا حسن صدپارہ سکردو سے تقریباً سات میل دور بلتستان کے ایک دور افتادہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں صدپارہ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے بچپن میں کوئی سکول نہیں تھا اس لیے حسن نے ایک کسان اور چرواہے کے طور پر اپنے خاندان کی مدد کی ان کی زندگی کا سب سے بڑا افسوس یہ تھا کہ وہ کبھی سکول نہیں گئے انہیں اپنے بچوں کو تعلیم فراہم کرنے پر فخر تھا ان کے چار بچے تھے تین بیٹے اور ایک بیٹی ان کا بڑا بیٹا آرک بزنس ایڈمنیسٹریشن میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہا ہے انہوں نے اپنے کوہے پیمائی کیریئر کا آگاز 1993 میں انچائے والے پورٹر کے طور پر کیا اور ماؤنٹ ایوریس کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور کوہے پیما بن گئے ان کے اس کردوں میں کوہے پیمائی کے استعمال شدہ آلات کی ایک چھوٹی سی دکان تھی ایک چھوٹی سے شہر اور غریب گرانے میں رہتے ہوئے کوئی قابل ذکر کام کرنا شازو نادر ہی ممکن ہے یہ ان کی لگن اور خود اعتمادی تھی جس نے انہیں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں تک پہنچایا نصار حسین کوہے پیما جس کا تعلق بھی صدپارہ سے تھا کے بعد وہ دوسرے بلتستانی تھے جنہوں نے پاکستان کی آٹھ ہزار میٹر کی پانچ چھوٹیوں کو سر کیا مغرب کے زیادہ تر کوہے پیماوں کے برقس جو جدید ترین کوہے پیمای گیر سے لیس ہیں اور اکثر ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی طرف سے سپانسر کیے جاتے ہیں حسین صدپارہ نے اپنے کیریئر کا آغاز شروع سے ہی بہت کم وسائل کے ساتھ کیا اور جو بھی سمان وہ سنبال سکتے تھے اس کے ساتھ چڑے اس نے محمد کے لیے ایک پورٹر کے طور پر کام کیا تھا جن میں کوریائی اور پولیس کی قیادت میں شامل تھے انہوں نے اس کردو کے بازار میں کوہے پیمای کے استعمال شدہ اور نئے آلات کے دکان چلائی حسین صدپارہ کو کوہے پیمای کا کیریئر دو دھائیوں پر محید تھا جس کے دوران انہوں نے خود کو دنیا کے سب سے زیادہ ہنرمند اور تجربہ کار کوہے پیماوں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا انہوں نے دنیا کے کچھ مشکل ترین چوٹیوں کو سر کیا جن میں کیٹو بھی شامل ہے جسے سر کرنے کے لیے سب سے مشکل اور خطرناک پہاڑ سمجھا جاتا ہے دو ہزار چار میں صدپارہ نے سردیوں کے موسم میں کیٹو کی چھوٹی تک پہنچنے والے پہلے پاکستانی بن کر تاریخ رقم کی ایسا کارنامہ جو پہلے کبھی حاصل نہیں کیا گیا تھا انہوں نے یہ شاندار کارنامہ تین دیگر کوہے پیماوں کے ساتھ سر انجام دیا جن میں ایک نارویجن اور ایک دچ کوہے پیما بھی شامل ہیں مانٹ ایوریس کی کامیاب چھوٹی سر کرنے کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ تمام چودہ چھوٹیوں کو سر کر سکتے ہیں اگر وہ سپانسر ہوں اور اس سلسلے میں حکومتے پاکستان یا بین الاقوامی کارپوریشنز سے درخواست کی ایک انٹرویو میں سدپارہ نے کہا کاش کوئی میری مالی مدد کرے میرے اور بھی خواب ہیں لیکن مجھے ان کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اس وقت وہ شدت سے فنڈز کی تلاش میں تھے تاکہ آٹھ ہزار افراد میں سے کسی ایک پر سربراہی کی کوشش کی جا سکے جو اسے بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے سدپارہ نے کہا جسمانی طور پر میں پہلے کی طرح فٹ ہوں لیکن مالی مجبوریوں نے مجھے روک رکھا ہے گلندو بالا پہاڑیوں نے سدپارہ کو کبھی خوفزدہ نہیں کیا بلکہ ایک الہامی ذریعہ کے طور پر کام کیا دوہزار گیارہ میں ایوریسٹ کے اپنی کامیاب چڑھائی کے بعد سدپارہ نے احمد ظاہر کی کہ آخر کار حکومت ان کی کوششوں کے لیے بیدار ہوگی اور ان کے محمد کے حمایت کرے گی جس سے قومی پرچم کو مزید چوٹیوں پر بلند کرنے میں مدد ملے گی لیکن ایسا نہیں ہونا تھا وہ جی بی میں اس وقت کے حکومت کی طرف سے ہلکے پھلکے ردعمر سے مایوت ہو گئے انہوں نے شائط کی کہ حکومت انہیں دس کنال ارازی دینے کے اپنے وعدے سے بھی پیچھے ہٹ رہی ہے تاکہ دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سر کرنے میں ان کی کوششوں کو تسلیم کیا جا سکے احتجاہ جن انہوں نے حکومت کی طرف سے پیش کردہ نوکری سے بھی اسطیفہ دے دیا لیکن بعد میں اپنا اسطیفہ واپس لے لیا اور نیم دھلی سے سرویس واپس کر دی ان کا دوسرا خواب اپنے شہر میں کوہے پیمائی کا ایک سکول کھولنا تھا تاکہ وہ اور اس سے دیگر لوگ اپنا علم دنیا بھر کے نوجوانوں تک منتقل کر سکیں حسن صدفارہ کو کوہے پیمائی اور پاکستانی قوم کے لیے ان کی خدمات پر کئی اعزازات سے نوازا گیا اپنی زندگی کے دوران حاصل کیے گئے چند قابلے ذکر اعزازات میں شامل فرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دو ہزار یہ پاکستان کا ایک باوقات سیول ایوارڈ ہے جو نفتات کو دیا جاتا ہے جنہوں نے فن، ادب اور کھیل سمیت مختلف شعبوں میں ملک کے لیے نمائی خدمات انجام دی ہو صدفارہ کو یہ اعزاز کوہے پیمائی میں ان کی کامیابیوں کے اعتراف میں دیا گیا سارہ امتیاز ایوارڈ دو ہزار گیارہ یہ پاکستان کے اعلی ترین سیول ایوارڈ میں سے ایک ہے جو مختلف شعبوں میں ملک کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دینے والے افراد کو دیا جاتا ہے صدفارہ کو کوہے پیمائی شعبے میں قوم کے لیے ان کی شاندار خدمات پر یہ ایوارڈ ملا سمغہ امتیاز ایوارڈ یہ پاکستان کا سویلین ایوارڈ ہے جو مختلف شعبوں میں ملت کے لیے اہم خدمات انجام دینے والے افراد کو دیا جاتا ہے صدپارہ کو کوہ پیمائی کے شعبے میں قوم کے لیے خدمات کے اعتراف میں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ایک یادغاری ڈاک ٹکٹ دوہزار تیرہ میں پاکستانی پوسٹ نے کوہ پیمائی میں ان کے کامیابیوں کے اعتراف میں صدپارہ کو نمائی کرنے والا ایک یادغاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا یہ ایوارڈ اور اعزازات حسن صدپارہ کی جہر معمولی کامیابیوں اور پاکستان اور دنیا بر میں کوہ پیماؤ کی آنے والی نسلوں کے لیے قومی ہیرو اور رول مادل کے طور پر ان کے لازوال میراس کا مو بوزہ ثبوت ہیں حسن صدپارہ نے کوہ پیماؤ کے لیے مفت کنسرٹنٹ تھے انہوں نے پاکستان کے پہلی بگوال کلائمبنگ مہم کی ٹیم کو رہنمائی فراہم کی دیگر اچھی طرح سے لیت کوہ پیماؤ کے برقس جو بعض اوقات مرٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے سپانسر کیے جاتے ہیں خاص طور پر مغربی ممالک کے حسن واحد پاکستانی تھے جنہوں نے کوہ پیمائی کیے تھے حسن صدپارہ نے اپنے کوہ پیمائی کیریت کے دوران کئی انچی چوٹیاں سر کی جن میں دنیا کے چند مشکل ترین پہاڑ بھی شامل ہیں دنیا کا دوسرا سب سے انچا پہاڑ جسے صدپارہ نے 2004 میں سر کیا اور ایسا کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے نانگا پربت 8126 میٹر دنیا کا نوہاں سب سے انچا پہاڑ جسے انہوں نے 1999 میں سر کیا تھا گاشر برم دنیا کا گیاروہ سب سے انچا پہاڑ جسے انہوں نے 1999 میں سر کیا تھا براد پیک دنیا کا باروہ سب سے انچا پہاڑ جسے انہوں نے 2008 میں سر کیا تھا مناسلو 8,163 میٹر دنیا کا آجمہ سب سے انچا پہاڑ جسے انہوں نے 2005 میں سر کیا تھا یہ صرف چند قابلے ذکر چوٹیاں ہیں جو حسن صدبارہ نے اپنے کوہے پیمای کیریئر کے دوران سر کی انہیں ہمیشہ کے سب سے بڑے کوہے پیماوں میں سے ایک کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور کوہے پیماوں کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحریک ہیں آٹھ اکتوبر 2016 کو ان کے بلڈ کینسر کے تشکیص ہوئی راولپنڈی کے ایک نجی حسبتال میں مختصر قیام کے بعد انہیں کمبائنڈ میلٹری حسبتال منتقل کر دیا گیا حسن صدبارہ کا انتقال 21 موبر 2016 کو کمبائنڈ میلٹری حسبتال راولپنڈی میں ہوا جہاں وہ خون کے کینسر سمیت متعدد بیماریوں کا اعلاج کر رہے تھے صدبارہ کی ملٹ کے لیے نام جیتنے کی کوششوں کو ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا صدبارہ نے اپنے پیچھے تین بیٹھے اور ایک بیٹی چھوڑی ان کا انتقال دوپہر کے قریب اسلامباد کے قریب راولپنڈی کے گہریزن شہر میں ہوا صدبارہ کے امسائل سے لڑ رہے تھے وہ پندرہ دن سے ایم ایچ میں تھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے پھیپڑے تباہ ہو چکے ہیں ڈاکٹرز نے ان کے پھیپڑوں اور جگر کے حالت کو تھوڑا سا قابو میں لانے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ وہ خون کے کینسر کا طریقہ کا شروع کر سکے لیکن حسن قائم نہیں رہ سکے حسن صدبارہ کو چار سال قبر ایوریز پر چڑھنے کے فوراں بعد نمونیا کا شدید مرز لاحق ہوا تھا ڈاکٹرز نے اچھی طرح دیکھ بال کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں بچایا جا سکے موت کے وقت ان کی قومیش ناکس کے مطابق عمر 42 سال تھی انہیں پاکستان میں ایک قومی ہیرو اور دنیا بر کے کوہے پیماؤں کے لیے ایک حقیقی تحریک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے ان کے وراثت پاکستان میں نوجوانوں کو کوہے پیمائی کو آگے بڑھانے اور اپنی برادریوں میں مصبت اثر ڈالنے کی ترگیب دیتی ہے تو ناظرین یہ تھے حسن صدبارہ کی مکمل معلومات امید کرتی ہوں ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاکستان بیگرافی کو سبسکرائب کر دیں شکریہ